السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم ومعباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو فرمان حد دراصل میری والد محترم عزی پر ورانتے نکڑایاں تک چون من عزی طبیعت کافی خراب ہو گئی جیدی وجہ تو عزی سارت دینی پریشانی چھتے گزرے آئے احباب میں آکھا سی کے دوسری مغرفت بات بیان کروا دیو تیز میں آجانہ ظاہرے پریشانی یا مجبوری اس وجہ تو تھوڑا جب مسئلہ بنے ہیں یہ دی وجہ تو کسی بھائی جاتے ہیں دخیہ آئے تو میں معذرت خواہ نہ ہوں کیونکہ مجبوری اسی ہے دعا کرو اللہ پاک میری والد محترموں صحت اطاع فرمائے اور بھی جنہ دے والدین بیمار میں اللہ پاک سب دے والدین کو شفاید کا بلائی جاتا رسیم فرمائے مولانا عبداللہ گرداز پری رحمت اللہ علیہ ساڑھی جماعت دن بہت بڑے عالم دین گزرے فرمائے نے کہ دمشق دی جامعہ مسجد دی اندر جڑے امام صاحب سان انہ دے کونوں ایک شخص مسئلہ پچھلواستے آیا شام دے بہت اور آگے قید ہے کہ میں بڑی دور دراد دسفر کر گیا ہے کہ میں تو اٹھے کونوں ایک مسئلہ پچھنا چاہنا کہ اللہ پاک فرمائے نے کہ میں ہر گناہ ماف کر دیاں گا لیکن شرک نہیں کرنا اے اللہ پاک شرک کیوں نہیں دور دو رات تو ٹھہر میرے کون مہمان بن کے صبح میں فجر تو بعد اپنی مسجد درس دینا روزانہ تے صبح جو میں درس دیاں گا تے تم کھڑا ہو جانا ہے تے کھڑا ہو کے سوال کرنا ہے جڑا تمہوں میں نے پچھنا ہے اوہ سوال جو تو کھڑا ہو کے کریں گا نا تے سارے لوگ سوال سنننے گے تو میں اوہ دا جواب دیاں گا اوہ دا فیدہ ہوئے گا بھی باقی لوگ کا انہوں نے مسجد دا پتہ لنگ جائے انہیں ہو گئے ٹھیک مولانا انہوں کرے لے گئے بیٹھک جے اندر بٹھایا ہے تو انہوں کہتا ہے کہ عام روٹین اندر بیٹھک تو رستہ ہوندہ ہے کار جاندہ چھوٹا دروازہ اتھو دی مولانا اپنے کار جلے گئے اپنے بیٹھے بیٹھا دا کرے جا کے اپنی زوجہ محترمہ نو کین لگے بیوی نو کین لگے کہ مہمان جڑے ناو کو بڑا خاص ہے تے بڑی دوروں ہیں ہوندہ تمہیں سار لے ہو دا تے صبح نہیں جڑے ناو دے لئی بہترین ناشتہ بنانے ہیں انہیں اکھا بھی بہترین دا کی مانا انہیں اکھا بھی بہترین دا مانا ہے وی بھی دیسی آنڈے بہترین کھیر خالص دو دی ناڑ وابا سارا مکھن تے دیسی کے ہودے پرونٹھے انہیں اکھا بھی اکڑا اکڑا کرمارا جڑا ساڑھے مولویاں کرو دیسی آنڈے خان لگا ہے یہ دا پتہ لڑا پہ انہیں ابھی یہ ہے کون پھلے میں دسو انہیں ابھی ہوں جڑا ابھی تم دسیا کریں بھی کون آرہے ہیں بس ہے مہمان ہے کوئی تو میں نے یہ دس کی جسمان سارا ہے گاتے ٹھیک ہے جن نہیں ہے گاتے ہیں انہیں دس میں جا کے دکانہ کھنے گا انہیں تو لیا وہاں کونکہ کوئی شہمس نہیں ہونے چاہیے جائے دیسی کیوں ضروری ہے مکھن ضروری ہے دیسی آنڈے ضروری نہیں تے بہترین کھیر خالص دو دی ضروری ہے انہوں گھر شک پہ گیا ہے انہیں اکھا بھی آ پہ آج سارا کوئی تے میں ایک روٹی بھی پکانے جننی در تک تسی دسیاں بھی ہے ایک ہونے جی آیا کیا ہے انہیں اکھا بھی ہونے جی تو نہیں کھلو دی دو گھر دا سی دینا تینوں یہ مہمان جڑا ہے نا یہ میرے لئے رشتہ لے کے آیا ہے کہنا ہے بچی خوبصورت ہے مدرسہ پڑی ہوئی ہے تے رشتہ ہو دا ہے تے وہ لے کے آیا ہے تُسی یہ دنہ شادی کر لو نکاح کر لو بس اینی گالے کین دی دیر سی تے چمتا آو گیا تے پھوکنی آو گئی تے توا آو گیا پانڈے انہیں چک کے مارے سارے نا میں کھواما انہوں آنڈے ناڑے دیسی کے ہوتے پروٹھے کھوالے نہیں ہے کھلو جا انہوں بھی تے تینوں ہیں اوہنڈ بیٹھے کھو سا آری فیرنگ سوندہ بیاس بیٹھا بہرحال رات ساری انجی لنگ گی لڑ دیاں لڑ دیاں وقفے وقفے نا فیرنگ دیریں گی ساری رائی گاں صبح فجر دا ٹیم ہویا تے مولانا مسجدن گئے فجر باز سے تے او بھی گیا تے او نا نماز تو فورا بعد انہیں چھتی چھتی جتی چکی تے نیوہ نیوہ ہوکے نکڑے گئے مولی شاہد دیلہ در پیگو نا او کتے جاندہ پیانا او رہا مسئلہ دے کچھ لے وہ نے آنکھا دی بات ساری رین دےو میں نو راتی سمجھ آ گیا اے راتی جڑی تاڑے کار لڑائی پہی ہے نا اس لڑائی تو میں نو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ ایک عورت ذات اپنا شریک انو وارا نہیں کھاندہ تے عرش والے رابنو شریک کی میں وارا کھاندہ ہے ایک پانچ مرلے مکان تے رین والی عورت مرد دے ماں تحت رین والی عورت سنف نادک عورت انو شریک وارا نہیں کھاندہ تے او تے پوری کائنات دا بادشاہے پوری کائنات دا شہنشاہے مشرق و مغرب و شمال و جنوب دا مالکے انو شریک کی میں وارا کردہ ہیں محترم بھائیو اے صرف عورت دی گال نہیں دنیا کائنات تے کوئی بھی اپنا شریک وارا نہیں کھاندہ کسا وہ کی کہندہ نے شریک تا پملک کردہ بھی ہوئے وہ بھی وارا نہیں کھاندہ کسے انو کھاندہ کسے انو بھی نہیں کھاندہ باب کہندہ میرا پتر خبردار کسی اور انو باب کہندہ میں فیر نہ مارد میں آدھے کتر عورت کہہ دیئے میرے اتصاکر لیکن ہمیں میں یا اوہ نو ماراں یا اپنے آپ نو ماراں وزیر آدم صاحب کہندہ نے میں ہوں بس کوئی دوسرا وزیر آدم نہیں صدر صاحب کہندہ نے میں صدر ہوں کوئی دوسرا صدر نہیں پیر صاحب کہندہ نے میں پی رہاں میرے ادھے ہیں کوئی دوجہ نہیں گدی نشین کہندہ ہے میں یہاں میرے ادھے ہیں کوئی دوجہ نہیں اے کوئی بھی شریک وارا نہیں کھاندہ اے جیدہ دل کردہ رابدہ شریک بڑھائی پھردہ ہے جیدہ دل کردہ رابدہ شریک جو اڑ چھڑدہ ہے اوہ بھی رابدہ شریک ہے اوہ بھی رابدہ شریک ہے اوہ بھی اللہ دا شریک ہے اوہ بھی اللہ دا شریک ہے اللہ نے تنیاں دیندہ فلانا دیندہ ہے اللہ نے پتر دیندہ فلانا دیندہ ہے اللہ نے مشکل کشاں فلانا مشکل پوشا اللہ نہیں حاجت روا فلانا حاجت روا فرمایاؤ میں انہوں دسو تے سی آب تانو وارانی کھاندہ تے میرے نڑ جندہ دل کردہ چوکے میرے نڑ با چھاڑ دے حضرات موترم شریک جمیں سانو وارانی کھاندہ ایویں عرش والے ربنوی واران کھاندہ نہیں اے رڑائی اس اور تے رڑائی کوئی اے جب یہ صورت میں پڑی کہ ڈی مشہور صورت اے تو آٹے جو کڑا پڑا جنہوں صورت نہیں آنی ہر بندے رو آنی کھانا پڑی یہ یاد کیتی ہے کھانا امامہ دے پچھے کھلو کھلو سون سون کے کھاناو یاد ہوگی آپ پڑا دے امام مغر جو بھی کولو واللہ عشاج جو بھی کولو واللہ فجر جو بھی کولو واللہ یاد ہوئی پھئی ایم ہے نا ترجمہ بھی کھاناو یاد ہویا پھائے گا صورت بھی سوکھی یہ ترجمہ بھی سوکھائے ایک مفہومی بڑا ہوکھائے صورت پڑیئے کسے نو کوئی روڑا نہیں بندہ ترجمہ پڑیئے کسے نو کوئی روڑا نہیں بندہ جدو ایدا مفہوم بیان کریئے روڑے ہی روڑے صورت چنگی مفہوم چنگا صورت چنگی ترجمہ چنگا مفہوم نہیں چنگا مات اللہ اے تینجی ہے نا بھی تھوڑی بھی ماندہ ہے بدامی ماندہ ہے تھوڑی کے نہ لے کے آو بدام توڑو تے بچوں گری نہیں ماندہ گری چنگی نہیں لگ دی بدام چنگا ہے تے بچوں جڑی گری نکڑی وہ چنگی نہیں اہے جی سمجھ لاؤ اس سارا بدام ہے تے بچوں گری جڑی نکڑ دی وہ توہید ہے بچوں گری جڑی نکڑ دی وہ مفہوم ہے انہوں سمجھنا ضروری ہے او دیو تے قیدہ ایمان رکھنا ضروری ہے نبی پاک علیہ السلام سلام دے کھڑو مکی دے کافر آئے نہ کہنے تو جو کہنے ہیں ہر گالتے اللہ کل لائی اللہ کل لائی یہ اللہ ہے کون ہے اللہ پاک دا تعرف کر آسانا تے نبی پاک علیہ السلام تے جبریل آئے جبریل نے آکے نبی پاک علیہ السلام نے پھر اے صورت سنائے گری میرے گا اور دوسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینائیں پاک دے ندن ہنوالا اللہ پاک دا قرآن بیان کر دے فرمایا ہے میرے مابو پیغمبر کہہ دیو کل کہہ دیجئے کل مانا کیے کل مانا کیے بتا تسید ہو جا کل سمجھ دے پھر فرمایا کہہ دیجئے کی اللہ سنیاں کی آکھا فرمایا اللہ آہد اللہ ایک ہے اللہ حسامد اللہ بین آہد ہے لام یالد و لام یولد نا اللہ پاک کسے دا جوزے نا اللہ دا کوئی جوزے و لام یا کل لہو کو ہوانا حد اللہ پاک دا کوئی برابری نہیں تیو کل اللہ تنے تنہائے اللہ اکبار اللہ سورت بھی ہو گئی سورت دا ترجمہ بھی ہو گیا اور میں تو انہیں دی تھوڑی تھوڑی تفسیر سنانے ہیں تھوڑی تھوڑی تشریح سورت دیتوارے سامنے رکھنے ہیں لیکن دیتشریح دوارے سامنے رکھنے تو پہلا آؤں میں تو آنے سورت دا ترجمہ تو آڈید بانندر سنانے ہیں اللہ 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 کی میں ترجمہ بندہ ہے ہج بندہ ہے کل ہو اللہ آہد نالے اللہ سامنے دیجی شانوالیاں کل ہو اللہ آہد نالے اللہ اسامنے دیجی شانوالیاں لم یارد با لم یولدنا ریکھو وہاں نہ حد دو جہانوالیاں لا الہ الا اللہ دیوین گواہی کل ملک آدھا والی تو ہے سبز تے تیری شاہی باقی ہر شیفنہ تیری ذات ہے بکا اے شانوالیاں کل ہو اللہ آہد نالے اللہ اسامنے دیجی شانوالیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا داراں حضرات تیری وقار غور کرنے جاناں فرمایا ہے میرے معبود پہ خمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیجی انا دیس ہم نے اعلان کر گیا ہو اللہ آہد اللہ ایک ہے اللہ واحد ہے اللہ تنہا ہے اللہ یقدا ہے اللہ کلنا مشکل کشا اللہ کلنا حاجت روا اللہ کلنا لجپان اللہ کلنا خوش آدم اللہ کلنا داتا اللہ کلنا دستگیر اللہ کلنا اللہ کل لے شید کدیر کل ہو اللہ ہو آہد سجدہ اللہ کلے واسدے رفو اللہ کلے واسدے منت سماجت اللہ کلے واسدے مشکل کشاہی دا نعرہ اللہ کلے واسدے حاج دھروائی دا نعرہ اللہ کلے واسدے بگڑیاں بنار والا اللہ کلنا تگیاں تین والا اللہ کلنا بھتر تین والا اللہ کلنا لے خانج بے خامار والا اللہ کلنا دریاں ڈبور والا اللہ کلنا دمیان تارن والا اللہ کلاؤ مشرق دا مالک اللہ کلاؤ مغرب دا مالک اللہ کلاؤ شمال دا مالک اللہ کلاؤ جنوب دا مالک اللہ کلاؤ اللہ قلعہ سجدہ کسی کے جہد نہیں نہ لات کے نہ منات کے نہ اُفدہ کے نہ حُول کے نہ یعوق کے نہ نصر کے نہ وفدہ کے نہ سوا کے نہ کرشم دے بوتہ کے نہ کاری دے بیئے کے نہ لال دے بیئے کے نہ گروہ گھنٹان کے نہ جناب پاپے گروہ نانک دے مظہار تھے نہ کسے ہور دی کبر تھے نہ کسے ٹالیے کے نہ کسے بھیریے کے نہ کسے تہریے کے کائنات دا اللہ کلائیے پوری کائنات دا خالق بھی اللہ اے اللہ بھی قسمِ ہے بھی کلائے اللہ احاد اللہ کلائیے بولو اللہ کوئی نہیں ہو دے نا کوئی کسے نو نار او دو رڑاندہ ہے جدو آپ کسے کم تو آجد آ جائے یا او دو رڑاندہ ہے جدو تھاک جائے دو ہی گلہ نے کوئی کسے نو اپنی تھاں تے تاں ہی باندھا ہے یا اکھ بلکہ تین گلہ نے کوئی اپنی تھاں تے کسے نو تاں ہی باندھا ہے یا آک جائے یا تھاک جائے یا موگ جائے کیوں بھی تین گلہ نے نا بریور صاحب گڑی چلا دے پہنے تے اکھانو نیند آگئی صدر صاحب بیٹھے نے صدارت ہو رہی ہے تے جناب یہ آتے ہو دوسرا آ جائے گا انہیں ایک بیٹھا ہے گڑی تے گڑی چلا رہے ہیں یا اکے گا یا تھکے گا یا موگے گا تینہ کمہ چیک کم ہوئے گا تے پھر اُدھے مقابلت دو جائے گا ماشاءاللہ جناب محترم مولانا عبد الرشید حجازی صاحب امیر پنجاب اللہ پاک کے ندی زندگی اندر علم اندر حمر اندر برکت فرمائے اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تے زیوکار گور کر دے جانا دارا ہو میں جناب آتاں دا زگر بیعہ کرنا ہو حضرات تے زیوکار کوئی کسے نوں کسے جگہ تے تینا بجا تو لے کے آندہ ہے آگ جاندہ ہے تھاک جاندہ ہے موک جاندہ ہے تے اللہ پاک دے ذات تھاک دی نہیں اللہ پاک دے ذات آک دی نہیں اللہ خواک بارتے ہمیشہ دباہ میں اللہ دے ذات لو سورہ اے جناب اللہ پاک نہایت گرزی امدر کی آگ ہے فرمایا اللہ لا الہ اللہ ولا ایو القیوم لا تأخذہ سنت ولا نوم لہو ما فی السماو باتی وما فی لہرد منزل لدی یشفہ عندہ اللہ دی اذنہی یعلم ما بین عیدیہم وما خلفہم وَلَا يَعِدُونَا بِشَيِّمْ مِن عِلْمِهِ اِلَّا دِمَا شَاعَا اللہ فرما دینے والا وَلَا يَعِدُونَا بِشَيِّمْ مِن عِلْمِهِ وَلَا يَعِدُونَا بِشَيِّمْ مِن عِلْمِهِ وَلَا يَعِدُونَا بِشَيِّمْ مِن عِلْمِهِ جبارہ جانا ہے میدانِ معاشر لگ جانا ہے حتیٰ کے فرشتیاں تک ساریاں مر جانا ہے سارا کچھ مر جانا ہے پھر باقی کی نرنائے کُلُمَنَا عَلَيْحَافَان وَایَبُقَابَ جُهُ رَبِّيْكَا ذُلْجَلَالِ مَالْلِقْرَامِ اللہ اللہؑ اللہ آم مہا یہ دیتا ہے پیغام ہر شیفانی اس دنیا کی باقی اس کا نام مولا اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اکبر لا توجہ گھر نہ دراؤ حضرات تھی زیوہ کار گوھر کر دے جانا میرے پیغمبر مکہ فتح کیتا مکہ مکرمہ جندر اللہ دے پیغمبر فاتحانہ داد نالدہ بلو گئے نبی کریم علیہ السلام مکہ جندر آئے نا تھی مکہ جندر جڑے سلام دے دشمن سان وہ مکہ چھاڑ کے ناس گئے پاج گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آگئے نے ساڑیاں خیران کوئی نہیں سانو بڑی مار پہنی گئے اے نانا سچانوالے آدھے اندر ابو جاگدہ بیٹا اکرما بھی شاملے بہتا امام مالک بیچ لکھی ہے انہیں بھی مکہ چھاڑ دیتا سم اندر دے گیا وردناب دریاتے جا کے کشتی اندر بیٹھ گیا بے سکردنر میں کسے ہو رہے لا کے اندر جا کے باسنا ماؤ مکہ ان ساڑھی با کوئی نہیں اللہ کو اکبر اللہ اکرما کے اندر میں کشتی بیچ بیٹھ گیا کشتی چل دی جا رہی ہے پانی تھی تیر دی جا رہی ہے ایک جگہ تھی جا کے پانی دے بھمر امدر پانی دے تو پان امدر پانی تھی حوادیاں دے رہا دندر کشتی نے ڈولے کھانے شروع کر دیتے جدو کشتی ڈولے کھان لگ گئی نا وہ دو جناب کشتی دے بیٹھے بم دیتے سواری نا اپنے اپنے مابود clouds ڈولا ڈاگ پہ والکہ اندر منات میری مددکار والکہ انداز منات میری مددکار والکہ چ الگر مددکار اللہ جو کوئی پکار دے وہ اپنے اپنے رب ہانوں اپنے اپنے مابود ہانوں پکار دے پے拝ے نہ تے حضرت تکرما کہندے نے اجڑا کشتی دا ملا کشتی چلان والا وہ اجڑا کر کے لوکانو دعائی دیم دا ہے تے دعائی دے کے کہندہ اخلی سو اخلی سو اخلی سو اپنیاں دعا مانو خالص کر لاؤ اپنیاں دعا مانو انچ خلاص پیدا کر لاؤ اللہ 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 تکرما کہندے نے میں دا مانا ہے سمجھیا شیعت کہنا چاندہ ہے ساریاں ربانو نا پکارو سارے رال کیکنو پکارو یا لاتنو پکارو گلے نو یا سارے مناتنو پکارو یا سارے حسنو پکارو اللہ 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 ایویں کی تا لوکان رال کیکنو پکار لگ پہ لات تو سب تو بٹا ہے سادی مدد کر حتی تو پھر دعائی دیم دا ہے اور پھر کہندہ اخلی سو اخلی سو اخلی سو اپنیاں دعا مانو خالص کرو نا اللہ خو اکبر اللہ لکرما کے اندنے میں بڑا عرام ہویا اے بکھرے بکھرے ربانو پکارن اے بھیرا خلی سو کہندہ ہے سارے رال کیکو گھت دا نا دین اے بھیرا خلی سو کہندہ ہے اے کہنا کی چاندہ ہے اے کہنا کی چاندہ ہے اخلاص دا مانا کی ہے اخلاص کہیں دے کنو نے اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما اللہ جاندہ آج بھی لوگیں جدے موجود نے جڑے مشکل دے وقت اللہ دا نہائیں جی لئی دے اے ساڑا علاقہ ہے نا جڑا ساتھ گرے دا امیر محتر مکارے دا علاقہ جڑا ساڑا پندنہ او دے قریب ایک دربار نکندرے بالا پیر پتا امیر محتر بالا پیر ساڑے پیسید نکے نکھنے کوندے ساں تے رات دا ٹیم ساڑے گوانٹی نا جڑے او نا دی چھوڑی نکو مسئلہ بڑ گیا ہو جی بغری بھرکات کرے رو بھی بچاری چیخہ مارے تے تسی یقین جانو او دا باپ جڑا ہے نا او دا باپ اللہ انہوں مخاطب نہیں ہویا بلکہ بالے پیر دے دربار والمو کر کے کہیں دا ہے میری تینوں تو ہی بچانا ہے میری تیدہ راکھا تو ہی ہے میری تینوں شفاعت تو دینی ہے ہائے 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 اٹی بات دکیتہ لو اللہ 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 او بھی سارے لگے رہے ہیں کوئی لات دا نام لے رہے آکو ہو اللہ دا شکر دا کریا کرو اللہ دا شکر دا کریا کرو کہ رب نے سانو جمیں سارے ایک دیتا ہے میں دار بھی یقین دائے اللہ خواہ بھی نہیں سارے کے دار کئی نہیں ایدھر چکو تے ادھر لے نراز ادھر چکو تے ادھر لے نراز اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا خدراتے زیوہ کار غور کر دے جانا در آؤ یہ کرنا کئی دائے میں بڑا پریشان ہویا آؤ یہ کہنا کی چاندہ ہے کہنا کی چاندہ ہے اللہ خواہ بار اللہ یہ کہنا کی چاندہ ہے ایک دنوں پکارو ایک دنوں پکارو اللہ خواہ بار اللہ جڑے بھی رائے ہونا میں پیغام دینا چاونگا اپنے پرامانوں سارے ایک دنوں پکاریا کرو ایک گے جکیا کرو نا لوگ کی کہتے ہیں تفر کا بازی نہیں مخ دی تفر کا بادی نو مقام دا بہترین طریقہ ہے یہ سارے رال کے ایک نو بکاریا کرو سارے رال کے ایک کڑوں مگیا کرو تا ہی تے شہد اللہ پاک نے ہر بمددہ سیر بھی ایک ہی بنایا ہے تا ہی تے اللہ پاک نے سارے کو بنایا ہے محبب دا پرانہ یاد آگیا پڑ جائے اللہ اللہ زمان رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں مگنا ہے یہ ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو لو کیوں مگنا ہے بڑی پیاری گالے اوہ جی میں بم دیا تیرا بم دیو بم دیو اوہ جی میں بم دیا تیرا سارے ایک ہے یہ میرا براہمان دا درک ہے اوہ جی میں بم دیا تیرا سارے ایک ہے اے میرا براہمان دا در ایک ہے اے میرا براہمان دا در ایک ہے تیرے سارے نو بھی رب نے بنایا تو غیرہ کو لو کیوں مگنا ہے زمان رزق کو دار رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں مگنا ہے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما ہو حضراتے زیوکار توجہ کرنا در آو بکھریاں بکھریاں نو نا پکارو آخلی سویک نو پکارو اکرمہ کہیں دے میں ملا دے پھول گیا میں جا کے آکھا یار تو کہنا کی چانہ ہے اے کوئی لات منا تو زانو بکھرے بکھرے پکارمتے تو تاں کے نا کھلی سو اے سارے راڑکے کو بوتنوں پکارمتے تو تاں کے نا کھلی سو کہنا کی چانہ ہے کہنا کی چانہ ہے تے جو ملا نے سمجھانا چایا اکرمہ نو سمجھا گیا ہے اللہ کرے ساڑے ویرانو ہی سمجھا جائے اللہ کرے ساڑے پرامانو ہی گال سمجھندر آ جائے گال سمجھانا مقصود ہے لڑنا دلڑانا مقصود نہیں اکرمہ کندے نے مہدہ سنا ملا باپو کہنا کی چانہ ہے وہ کہندہ میں کہنا چانہ ماں میں نو بڑی دیر ہو گئے توجہ رکھنا توجہ میں نو بڑی دیر ہو گئے کشتی چلا دیا زندگی لنگ گئے بیڑے دی اندر بڑی بڑی توفانہ ہے بڑی بڑی آن دیا آئیے بڑی بڑی پانجیاں لہراج کشتی فاس گئے نہ ناک کا ماند ہے نہ مناک کا ماند ہے نہ اوسا کا ماند ہے نہ یعنی کا ماند ہے نہ نصر کا ماند ہے نہ باد کا ماند ہے اے اکرمہ میری زندگی تا تجربائے یہ تھے جگو بھی مشکلہ دیئے کم ماند ہے یہ تھے محمد اپروردگاری کا ماند ہے اکلی سودہ مانائے وہ سارے انہوں چھڑ دیو ربنوں بڑا یہ تھے کوئی بیڑا بنے لا سکتا یہ تھے لاروالا ہی کوئی ہے یہ تھے بیڑا بنے لاروالا ہی کوئی ہے اللہ اللہ تھیوں کونے بھلا کونے اگلہ بنے لاروالا شارگ تو نیڑے اللہ سن سمجھینا تو کلا بول دے نہیں پیارنا کو سبحان اللہ 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 شارگ تو نیڑے اللہ سن سمجھینا تو کلا خالق مالک رادک جگہ دا اس دی شان بلندے دنیا دا درہ درہ یو دی کٹھی دے بج بندے اسی عابدیوں مابودے ہسی ساجتیوں مسجودے سادہ اس بین کوئی نہیں والا سن سمجھینا تو کلا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما سوڑیاں اعلان کر کے کیا دو اللہ احبد اللہ کلیے اللہ ان کوئیے اللہ کو اکبر میں قربان جاما توجہ کرنا در آو خور کر دے جاناو یہ مسجد نبی ہے نا سیئل بخاری چاہتا ہے مسجد نبی اندر ایک خاتون رہی نہیں سکار جرام جدی خودہ کام میسی مسجد نبی دی صفائی کرنا اللہ جدی ہیں بیبیاں نے یہ مسجد دی صفائی کرن دی توفیق عطا فرمائے ایتھے بیبیاں صفائی مسجد دی کر دیا نہیں تر رات انہوں کو کندہ ٹپکے آکے صفائیہ کر گیا مسجد پکے لاکے لے گیا مسجدیاں ٹوٹیاں لاکے لے گیا اللہ دعا کر اللہ ان جدی انہوں حدایت عطا فرمائے اللہ کو اکبر اللہ توجہ پچھلے دن میں دو سال پہلا خبر سنی سی کہ ایک باد بخت مسجد اندر پکے لانا ہے تے تھلے انہیں پھٹیاں رکھیاں تے آتنا نہ پہنچیا تے انہوں نے علماری جو قرآن کٹ کے راہ کے تھلے دے پکے لانا لوگ کٹے بے حس ہو چکے نے اللہ دیا بندیا مسجد اندر پہ ہر کریا کرے بی بی مسجد دی صفائی کر دیئے تے فارغ وقت اندر سنے سنے کو میری ماں بہن اگر پر دے جندر بیٹھ کے حلاو سبھی کر دے دریئے کسے میری ماں بہن تک میرا پیغام جاندہ ہوئے میں اپنیاں ماماں بہن انہوں پیغام دینا چاو مانگا نہیں میری امہ او بہنو ایک پتر دی خاطر اپنا کی دا برواب نہ کریا کرو پتر راب دے اتنیاں دا کوئی بندہ نہیں دے زکدہ کسے دیکھتے یار اندر بیٹھے دینا کسے دیکھتے یار اندر نہیں بیٹھیں گا دینا میں ساگو کجھ دین والی دا دلہ دی دا دے تنیاں دے پتر دے اسے دیرہ دا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھ دا قرآن واقعات دسے کھول کھول نے سارے اختیار میرے اللہ پوڑ نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جام فارغ وقت اندر دواج متعراب دے کرام دن رز بی بی نے آنا ماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ اکسی بھی اللہ اکسی بھی بی بی اکسی بھی شیر پڑھنا وہ سر بی شیر ترجمہ بند آئی نا اکسی بھی موسیقی 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 کونے اللہ کتھے ریند ہے کوئی پتہ نہیں اللہ پاک دے متعاد لے کر ہاں ہاں اینا ضرور بتائے اس پھنڈ دے لوگ جدو بڑی ساری مشکل آم دی اگر پیش لاکھ تو منا مان دے رہی دے جدو بڑی ساری مشکل آم دی وہ تو اللہ دنا نہیں دے اے جو میں ساڑھے پہ لی کر دے نا ایس ڈاکٹر کو پھر اس ڈاکٹر کو پھر تنا لاہور والے ڈاکٹر کو پھر سلام آباد والے ڈاکٹر کو اور پیسہ بھی تھی پھر ملکوں بار جدو سارے ڈاکٹر کو آ جا کے ہاں بگی تھک گئے پھر کہیں ان اللہ دے سکر دے ان اللہ سکر دے اللہ 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 اس پھر دے لوگ یہی کام کر دے اگر پیچھے سارے کچھ کر دے رہی دے 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 دو مشکل دے وقت آن دے خود اللہ پاک دے 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 خود اللہ پاک دے گال کر دے اللہ اکبر اللہ ہسی کہنے آنا ویرو ہج نہیں اگر پیچھے نہ کسے اور دا مشکل دے وقت نہ اللہ دا ہر وقت نہ رب دا لیا کر کیونکہ رب تلا کوئی مشکل حل کر سکتا نہیں کر سکتا یہ دے مان نا کوئی بند روے کہ جناب حضرت کئی پاک دے 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 تو جناب اہل دی اسے تے تو حضرت علی پاک ماندہ ہی نہیں کنے آکھ ایوی روز ماندہ نہیں سی مان نے علی پاک نڑ محبت کرنے علی جی نڑ پیار کرنے علی جی نڑ عقیدت کرنے علی جی نڑ محبت کرنے علی جی ساڑھی آکھ خاندے تارے نے علی جی ساڑھے دل دا سکون نے علی جی ساڑھے محمد بہار نے علی جی میرے تیج سردار نے علی جنب نے چودری نے علی جنب سردار نے حسی مان نیا جناب علی لیکن گال سدھی سدھی گال سا سا پہ علی جی خیبر علی علی جی شیر جلی علی علی جی رد شیر علی علی جی میرے پیغمدر دے پیار علی جنب سردار علی جنب چودری علی علی جی فاطمہ دے تاز علی میرے پیغمدر دے بیر علی علی جی میرے پیر علی لیکن مشکل کشا بی اللہ گاج کے بولو حاج دروا بی ایدائے مان مان دے مان دے مان دے دے مان دے مان سمجھ کے مون کر ہے دردہ کیوں ہن میں تھوں وکھے آب ایجا میرے کوڑ سجن تین دس میں آج حاک سن گار عبد نال تُگان میری سدا یاد تمن راک خ پجڑ حب علی دا مون کر ہے شا ن رو نایو دا کھے شا نایو دا کھے اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جام سنگی محب دا دران علی سون پہ کر دا نہیں میری سڑھانا میری سڑھانا میری سڑھانا امیر مہترم دیٹھے نے تزی فیر دناب ستے پہ اوٹی آکھو سبحان اللہ اللہ پاک ہمارے امیر پنجاب کی صحت اور زندگی میں برکت ڈال دے اللہ پاک ہمارے اوپر ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے اللہ باقی علماء اکرام جتنے تشریف فرما ہے اللہ پھولوں کی پتیوں کی طرح انہیں خجو خرم رکھے اللہ اللہ میں قرب آم جام توجہ کرنا علی سون پہ کردہ نان فاتح خی بردہ جگ سارا جان دائے آبد نو کر ہے دردہ ہوری بولے نہیں ہوری بتا کیوں ہوری بولے ہو تسی ہوری تاں بولے ہو کیوں کہ تو آڈا نان نہیں آیا بیچے ہور تو آڈا نال ہے دن ہے اللہ اللہ علی سون پہ کردہ نان فاتح خی بردہ جگ سارا جان دائے وہاں بین ہو کر ہے دردہ جگ سارا جان دائے وہاں بین ہو کر ہے دردہ سارا دی پڑا کردہ لے تھا تسی ماندے نہیں ماندے نہیں دنا بیل بہ کیوں کردہ کردہ وہاں جگ جگ کردہ جگ جگ سارا کردہ دور رہن آئے پائی جان سجنہ مطرہ بیلی سون سنکھ مکھ مکھ سن لے گال کیوں دور دور رہن آئے نئی کول میرے بھائی نائے اس لئی چان مکھ نا تُو بُرَ مَئِنُ کَئِن آئے آر 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 میرے سردہ جتی سنے ہے دردی اوہ تاج میرے سردہ جاک سارا جان دائے آپ ادنوں کر ہے دردہ اتاکو اکبر لاغو جو کرنا دراؤ میں نہیں پتا اللہ کونے میں نہیں پتا اللہ پاک جی دادہ ہاں انہاں پتا ہے اگے پیجے کسی اور مان دے لے جدو انہاں تے کو بڑی مشکہ نام دیئے اللہ کا نال ہے دیلے اگرے جو ہویا مہاں جی میں آئیں گا چوزری دے کارمدر نمبردار دے کارمدر سفاہیاں کیتے ہیں کم کاج کیتے ہیں ایدی دیلوں سے چوزری دیئے کہ بیٹی میرے گوڑائی انہیں اپنی کمر دیکھ اس رکھوٹیاں والا ہار بن رہے ہیں تے جی کارکو نے اپنی کمر کو اتاریا جو کارکو نے جی کار کے پڑا رکھ دیتا تے میں نوں کہیں دیئے نی بی بی ہے میرے ہار دا خیار رکھنا ہی ہار بڑا قیمت تیئے میں نہاں جاندی پیگیاں واپس ہاماں گی تیاں کہ تری کڑو ہار رہے لگائیں میں کہا ٹھیک ہے میں پڑا ہوں کر کے ہار دی لگرانی تے بیٹھ گئیاں وہ چلی گئے یہ نہاں میں ہار تے ندر رکھی ہوئی یہ بیٹھیاں میں تے ہاروں ہاتھ تک بھی نہیں لگایا میں صرف پراں بے کودا تیان کار دی پھنیاں اچانک آسمام تو ایک چیل اڑ دی ہوئی آئیے وہ نے اپنے پڑیاں دن در ہار لے آئے سرخ سی نہ انہیں سمجھے گوشم دا کھڑا ہے تے ہار لے کے چلی گئی یہ میں ہوں کچھ بھی نہ کر سکی سوائے بے کھڑتا ہوں اور میں اُڈر نے ساکتی نہیں سا ہوں دے مگر میں بیٹھی بے خدی رہ گئی تھوڑی دیر تو با دو لڑکی نہ آ کے واپس آئی میں نے کہاں دیا لے آ بی بی میرا ہار واپس کر میں کہاں ہار تے ترا چیر اڑا کے لے کے چلی گئی یہ وہ نے اکھا مد آکھ نہ کر بھرا چینا میں کھڑی آر اڑائے لے لے کے گیانے نہ ہار تیرے پڑے تیار واپس کر دے میں کہاں نہ بی بی نا نہ مد آکھ کوئی نہیں ہار واقعی چیر اڑا کے لے کے چلی گئی یہ وہ نے اکھا نہیں نہیں اصل گالے وے ہار بڑا کیمتی سی تو ہار لکا لے اے تو ہار چھپا لے اے دیا آکھ کا ڈاہار کی تے واپس کرنا میں تے نو کی میں سمجھا ہار میرے کڑوں کوئی نہیں ہار تے چیر اڑا کے لے کے چلی گئی یہ اس کو نے اپنے اببا جی نو باد ماری اببا جی اے درا ہونا اے دیکھوئے دے کڑا ہار میرا کیمتی دیا ہار لکا لے آتے دے دیدی نہیں بھئی وہ نے اکھا بی بی گھر سننا ہار لکایاں ڈنگڑا کوئی نہیں وہ بڑا کیمتی آرے بڑا مہنگا ہارے وہ تے نو واپس کر نہیں پہنے میں کہا چودری جی میں کتھوں واپس کرا میرے کڑتے آئے کوئی نہیں ہار تے چیر اڑا کے لے کے چلی گئی یہ وہ کہا دیئے بی بی بھوٹیاں گلہ نہ کر چودری کہیں دے ہار واپس کر دی میں تے گھر ٹھیک ہے نہیں تے نا اپنے ملادم نوجوانوں وہ تے نو پکڑ کے پنڈ دے چوک امدر دیکھے جانگے اس سے جا کے تیرے پدم دیکھ اپنے اتار دیتے جانگے تے نو برہنا کر دیتا جائے گا پھر ہار جس سے بھی دکی آئے گا آپ پہ ظاہر ہو جائے گا پتہ لگ جائے گا نا ماں جی حجت وہ نہیں گل کیتی تے میرے پیرہ تھلو زمین نکڑ گئی میں پریشان ہو گیا مہران ہو گیا توجہ بھائی توجہ میرے بارے اللہ 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 مہران ہو گیا پریشان ہو گیا پرے چوک اندر میرے کپڑے لٹھ گئتے میری غیرد دیکھنا دا نکڑ جائے گا میری عزت دیکھا کھرون جانگے نا میں کی کراؤں میں جی کر کے چودری شامنے ہاتھ باندی تے میں کھا چودری آئے کم نہ کریں میری عزت دیکھنا دا نکڑ جائے گا میری عزت دیکھا کھرون جانگے اور اب دیکھ وڑ دولت تکوئی ہے تیس دولت دا نام عزتے جا عزت نر بے تیارت کنگلی ہو جان دیئے نا اس واب تے میرے کپڑے نہ اتاری وہ نے آکھا ٹھیک ہے میں کپڑے نہیں اتار دی لیا ہار میرا باپس کرنا وہ نے آکھا ہار تے میرے کڑ موجود کوئی نہیں ہار میں کنی وری توانوں سمجھا ماں کنی وری توانوں دسان کے چیل اڑا کے لے کے چلی گئی نا اس چودری نیونا جوان لڑکیا نو بلایا وہ نا میں نو بام آپ تو پکڑ کر کے کھچنا شروع کر دیتا وہ میں نو بگے نو کھچ دینے میں پچھے نو جان دی کوشش کر لیا اے سی اصنادی اندر اچانک میرے ذین اندر خیال آیا اے نالوکات جدو کو وٹی ساری مشکلات جان دیئے کوئی اللہ یو دانا لیں دینے آج ممی کیوں نہ دانا لے کے بے کھاؤں شاید میری عزت دیکھا کھباچ جان وہ تمہیں قدیرہ بدانا لے کے تے بے کھیا کرنا صبح دے ٹیم مشکلات دیئے نا ایم پی اینو دس کھنٹے دانا وی منٹے سے چنو کال کرنا بیمار ہو جانا تے کھنٹا کھنٹا ڈاکٹر نو جا کے گلہ سنانا اے قدیم مسلح ڈا کے وی منٹ راب نو بھی دو کو زنایا کر جدی اللہ دے سامنے بھی بیٹھیا کرنا میں نو قسمیں پیدا کرن بالے راب دی بڑے بڑے ریاں دے بویتے جائیں گا اکھان چوان صبح آئیں گا گلہ سنائیں گا اپنے ٹیڑ دے راہ دو نہ دے سامنے رکھیں گا پتہ نہیں تیرا پلا کرن کے نا کرن نہیں تیب تیرا لوکان جاندر چرچہ بڑا کرن گے بڑا پھوپاں والا سی کچھ نہیں ہو دے پلے اے نا ساری نا کمانن ہو بہترے چپ کر کے مسیطی آ مسیطی آ کے وضو بنا وضو بنا کے اتھے کھلو جا سجدے چڑے گپا آنسو بہانا شروع کر دے رونا شروع کر دے آنسو دا ایک قطرہ تیری آنکھیں بچوں نکڑے گا آسمان تو وعد آئے گی میرے بندے قطرہ ساتھ کرن اندر دیر لگے گی میرے معاف کرن اندر دیر نہیں ہو سکتے اللہ خو اکبر اللہ سنا دو کھا اپنے رب نو سنایا کر میں آکھیا کیوں نہ میں جلانو پکاراں کیوں نہ آج میں اللہ دانا لماں وہ میں نو کھچ دے پینے وہ میں نو ترون دے پینے اس اسناب جندر میں آکھیا ہے اللہ میں نہیں جان دی تسی کونو اللہ میں نہیں جان دی توا ڈابدار کی تھے وے میں نہیں جان دی توا ڈابدربار کی تھے وے میں یوں تینہ کو پتہ ہے مشکل دے وقت توا ڈانا لیں دینے تیاج میرے تے بڑی بڑی مشکل آ گئی ہے میری اس جب دیکھا کھرنا تو بچا دیو فرمادیانے اینی تیاروں میں نکھچ کے چوک میں چلے گئے قریبے کیوں میرے کپڑے اتار دے ونہ اچانک آسمانہ تو چیل اڑ دی اڑ دی واپس آئیے انہیں پرے مجمد دیوے چاہار سٹھ ریا ہے تیار سٹھ کے چلی گئی ہے میں ہار چوک کر کے اپنی تلی تے رکھے آئے میں کھا لے پھڑ چودریہ اے ہار تیرا بڑا قیمتی ہے اس آردی کی مبدہ تینہوں پتہ ہے میں غریبنی دیل زدہ تینہوں پتہ کوئی نہیں اینے سال میں تیرے کاردے پانڈے تھوں دی رہیاں تینہوں پھر بھی میرے تے یقین نہیں آیا میں شکر کراؤں سر رابدہ جیسے رابدہ نہ آج میں پہلی وری لے آئے تے پہلی وریوں نے میری مدد فرما چھڑیے ویر جی میں تینہوں کی میں سمجھا ماں تو کیوں ترلے ماردہ پھر نہ کدھی اج دے گے کدھی او دے گے کدھی اشدار تے کدھی او صدار تے کدھی دار بادار کدھی دار بادار آئے اک رب دے دار دے آجاؤں آئے اک خالق دے سامنے آجاؤں آئے اک مالک دے سامنے آجاؤں آئے اک مشکل کشاب دے سامنے آجاؤں اللہ دے داری یتی آہا تے وے کھتے انو رنگ لگ جانگے اللہ دے داری یتی آہا تے وے کھتے انو رنگ لگ جانگے اللہ رحیم اللہ کریم اللہ رب بولو سارے اللہ رحیم اللہ کریم روکے رب نمناب تے بے کتن رنگ لگ جانگے روکے رب نمناب تے بے کتن رنگ لگ جانگے سابدہ خالق اللہ دے کے نہیں پچھتوں دا سابدہ مالک اللہ سابد بگڑی بنوں دا مشکل کشائے حاجت روائے مشکل کشائے حاجت روائے کر کے بے خصدا تے بے کتن رنگ لگ جانگے مان لے میری دوسلا تے بے کتن رنگ لگ جانگے اللہ تعالی فرمایا قلوب اللہ احد اللہ سامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قوب انہد میں تولے ساریاں کی گزارش کرنگا خصوصن امیر پنجاب مجاہدیان تک جناب عبدالشید حجازی صاحب دی خدمت دیمدر گزارش کرنگا کہ میرے والد محترم باز سے دعا کرنا اللہ پاک انہوں کامر سیت عطا فرمائے اللہ پاک باقی جنہیں بھی دمار نے جنہ دے والدین بزرگ اللہ سب نے شفاعت آیا بس مجھے سیت عطا فرمائے مجھے 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 چاہے دین ہو یارات وہ خیانکہ جی کے ساتھ دو خسوک میں شریک ابو وقر صدیق اللہ اللہ زندہ 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 تکریر میں کہنا گڑا کادا تنہ تنہ ہے اللہ اللہ پاک بائی جان سھیدتا فرمایا حضور پور نور کا وہ اول دیوانہ تھا دیوانہ بھی تھا ایسا مستانہ پروانہ تھا دیوانہ بھی تھا ایسا مستانہ پروانہ تھا کرے کوئی گستا خی دیتا کسی کو نہ معافی تھا بھی صاف سے شفیق ابو بکر صدیق وہ ہے دار کا رفیق مدار کا رفیق ابو بکر صدیق